جن لوگوں کو نہیں پتا کہ عربائین کیا ہوتا ہے تو وہ اممہ آپ لوگوں کو پتاتی ہیں اممہ پلیز بتائیں درہا میرے ساتھ میرا بہت پیارا بھائی جس کی آپ لوگوں نے آواز کو بہت زیادہ جناح سنے جانم فدائے خیدری میں امجد بھائی اسلام علیکم کیا حال جالیں بھائی ٹک ٹک ہیں شکر ایک بجے بغداد میں لینڈ ہوئے ہیں انتہائی گھٹیا انتہائی فضول ترین ان کی یہ ہے اس کربیس ہے یہاں پہ ائرپورٹ پہ چلو یادا جلدی سے بھائی سمان پیک کر دو ابھی ابھی ہم نوجہ گھر آئے ہیں بھائی جہاں یہ اپنی داری چھڑی جہاں خدشت اروا کے ہم نے کہا کہ یاد جلدی سے ہم نوجہ پیک کریں کیونکہ صبح ہم نے ساڑ دارس بجے تک ائرپورٹ لازمی پہنچنا ہے اور ابھی را کے بجے ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے بھی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم پیکنگ ہو گئی اس نے پیکنگ پیکنگ ہو گئی یہ پیکنگ اگر ہوں میری بیگام کو ایک کام نہیں کر رہی ابھی تک نہیں ابھی ہے آپ بالکر ہمیں گھر ماں کو رہا ہے تو پھر یہ ویڈی ہے اب میں نے نہیں کیا کیا میں نے ساری پیکنگ کر لیا، ٹچی بڑا گیا لاؤک رہاک کے اور میں فریش ہو گئی ہوں اور یہ سرونا پڑھ ہمارے ہمیں گھر اب میں آپ نے پلیز ہاتھ لگائیں لگائیں درہا میں آج ہم لوگ گئے تھے سارے چیزیں جہاں لے کے آئے ہیں یہ والا ہم لوگ جہاں لے کے آئے ہیں یہ چیک رو کیونکہ جب ہم لوگ نے کرنی ہے مشی تو اس کے اندر میں ایک دو اپنے ہی ساتھ جوڑے جہاں اور جو روزمرہ کی جو یوز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اس بیگ میں ساتھ لگاؤں گا تاکہ ہم لوگ سفر کے فیس پچھلی ہے تمہیں نیا 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 ہر چیز آج سارا کجے لے کے ہیں اور پچاس ہزار پر ہم نے جات کے پر آج لگا کے آئے ہیں یہ چیزیں ہمیں چینے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ پینڈوشن کے کام نہیں شلواتمیز اور چیزیں ہمیں چائیں ہوں گے تو یہ ہم نے چار پانچ مقوئیز ہی سارا دھونے میں نہیں ہے چیزیں ہی سارو ہم نے چاہی نا ہے تو ٹائم نہیں ہے صحیح ہے یہ چار پانچ روانیز ہی جانا ہے مولا قبول کریں گے آمین آمین انشاءاللہ چلو جلدی کرو میں تو پیکنگ ختم ہوں ہاں بس پیکنگ ہلے کریں اس کے بعد ہم لوگ تین بھائی جن بج گئے ہیں ہم لوگوں نے سبب آٹھ بجے اٹھ بجے اٹھ بجے اٹھ کے جو فائنل سے تچ اپس رہتے ہیں سواری سامان کے وہ ہم لوگا کر کے اس کے بعد نکلیں تاکہ ہم لوگوں نے سبب ساڑھے دس بجے تک ائرپورٹ پہنچنا ہے کیونکہ جو کافلے والے بھائی ہیں ہمارے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ٹائم پہ آئیے گا کیونکہ ہماری تین ملج کی فرائٹ ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ نقسم چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچیں تاکہ تھوڑی باتے سب کو ارینجمنٹ کرتے ہوئے سب کو جمع وہاں پہ کرتے ہوئے تھوڑ سا ٹائم وہاں پہ لگ سکتا ہے ہے اممہ صحیح ہے اچھا پھر ہمارا سوڑیں چھوڑے ہمارا سوڑیں چھوڑے ہمارا سوڑیں چھوڑے سمان آپ ذرا مجھے پہلے یہ بتائیں خوش ہیں ایکسائٹڈ ہیں پیر خیر سے میرا تو بس چل رہا ہے کہ ابھی دن ہو جائے ایک سکنڈ کے در میں قسم سے میرا بھی یہی ہو رہا ہے کہ جیسی دن چڑھے بس ہم نے یہاں سے نکلیں اور وہاں پہ از در بابا کو بھی یہ کل سے کہہ جو کہ پتہ نہیں میں یہ کل کی اور آج کی رات کیسے گزاروں شکر ہے کل کی گزرگی آج کی عادی رہ گئے آج کی بار رہ گئے تم تو ایسے کہہ رہی ہو کہ بس میرے مغرول اثر میں نہیں ہوں بھئی وہ جگہ یہ ایسی کہ بس یہ بندہ کسی کو بھی نیچے دیکھتا وہاں پہنچنے کی جائے کرتا ہے اور ہمارا پہلی پہلی وہاں سے ہمارا بلاؤا آیا تو ہم نے کیوں نہ جائیں اس لئے یہ بس سمان پہ کر لیں بس شکر الحمدللہ بس اللہ محمد دے سب دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جو بھی ہو بینے چلنا ضرور ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں گے بس بھئی جان سمان چلیں گے ہم لوگ اپنا پہ کرنے سوتے ہیں تین چار گھنٹے کی اپنا خالی جینا ہونی ہے تو پھر وہ کرتے ہیں پوری اس کے بعد صبح اٹھ کے اور ایک چیز آپ لوگ میں نے جہاں کھانی ہے بیس اگست کو آپ کے بھائی کی ہے بڑھ دے جو کہ سلیبریٹ کیا اس کو جرنا جو کہ ہماری وہیں پہ بھائی جان گزرے گی کربلا میں انشاءاللہ 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 آپ سم لوگوں سے مجھے ایک جیسے ریکویسٹ ہیں اگر کمیسہ جو پیار کرتا ہے تو وہ مجھے ایک گفت بس دے دیں مجھے یہ والا بس پر فیوم یار دے دو یہ میرا ختم ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا مجھے بھی یہاں کہیں سے بھی نہیں مل رہا آپ لوگ کی میرے بانی تھوڑا سا ذرا مہنگے لینے کو میں بھی جائز دے سکتا مستقل نہیں لیکن یہاں سے مجھے بھی ملنی رہا یہ والا پر فیوم مجھے پلیز گفت کر دو آپ لوگ کی میرے بانی ہے میرا ختم ہو گیا پرائیس آپ لوگ جنو خود ہی اس کیا چیک کر لینا اچھا جی تو فائلنلی ابھی ہم لوگ کو یہاں پر روک رہے ہیں صبح اٹھ کے فریش فیس ہو کے نہاد ہو کے اچھے سے بن گئے آپ لوگوں سے ملتے ہیں پھر صبح تک اللہ حافظ جوڑ مورننگ سب کو ابھی ابھی ہم لوگ اٹھ گئے ہیں تیاشر ہو گئے ہیں بس یہ صدقے جائے اتار لیں پھر اس کے بعد ہم لوگے خیال سے نکلتے ہیں اصلاح صاحب اتار گئے ہیں ایس خد کا اوکے جی نہاد ہو کے ہم لوگ ہو گئے ہیں اور بیک ہاں بس یہ میرا جی ہے نا پیک ہے اس کو آپ جل لے جو اور یہ دکھاو ایک منٹ یہ نہیں نہیں اوہ یہ تو اس کے اندر جنہی رہا ڈالنا تھا یہ آگیا جی اپنا وہ ہینڈ کری والا بیک اور اس میں پاسپٹ ہوگا ہر چیز ہے اور اس کے بعد یہ والا اپنا مین بیک آگیا ہے اس کے بعد بس نگلتے ہیں جلدی سی ساڑھے نو ہو گئے ہیں دف میں تو ہم نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد جی بھائی جان خیر سے اپنا سفر continue کریں گے excited جی بہت ہے صبح میں پانچ بجے سویا ہوں اور ساڑھے آٹھ بجے میں اپنا پھر اڑ گئے ہوں ہاں جی ہم جی تیار ہیں اسلام علیکم جی یار اب اب ابھی ٹائم بہت ہوتا ہے بابا جی نا افرید افرید ڈال دیتے ہیں ابھی بہت نکلو نکلو ابھی بہت ٹائم ہے چلو بھئی نکلتے ہیں بہت دس منٹہ کچھ دوٹی ٹکر جھکر لیں دل تو نہیں ہے نکلتے ہیں یار 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 سبھا سبھا یار جا گئے ہیں ابھی کافلے اپنا والے بھائی کا اممہ کو میسیج آیا ہے وہ کہتے کہ آپ لوگ ابھی نہ آئے ہیں ایرپورٹ آپ لوگ کی فلائٹ تلے ہو کے شام چھے بجے کی ہو گئی بس ایسے ہی تمہیں بناشتہ بجے کال لی چلو بھئی کپڑے چینج کھتے ہیں دوپیر کو اٹھیں گے پھر جائیں گے رام سے اٹھ کے اپنا آدو کے ائرپورٹ اچھا جی تو میری بات سنو سارے یار مجھے آپ لوگ ایک سوال کا بائی جان جواب دو کہ پیسے کمانا کیا اتنا ہی مشکل اٹھا سکو آج میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں ایک ایسے پلیٹ فرم کا جس کا نام ہے بی نائن اس اپنے ڈسکیپشن میں دیا ہو ہے وہاں پہ جا کے آپ اپ کو دیا گا وہاں پہ جا کے اس لنک کے اپنے آپ کو ریجیسٹر کرو اور لوگ ان کرو اور پھر اس کے پاس پیسہ کماؤ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے نکلنے کا سوٹ کہ ہم لوگ ایزی ہو آگے تاکہ انہوں سب کو دھرا گہ در کر لیں اس لئے ہم جی تیار پھر ریڈی ہیں تو آپ نے سفر میں گندہ نہ وہ جا چلو ٹھیک ہوگی بہترین لو بیغم میرا بستہ دے دو میری کیپ دے دو دے دو دے دو جی ہماری آگئی کیپ ایک منٹ اس کو ہم پہن لیتے ہیں چلو اور ہمارا بستہ دے دیں ہم لوگ جا رہے ہیں سکول شکول جا رہے ہیں چلو جی بہترین ہو گیا لو خدا حفظ خدا حفظ خدا اور تنگنی جی آئے کنا بچوں آگے بچوں آگے 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 بابا اور بھائی ہیں آج اپنی شوٹ ہماری وجہ سے لیٹ کروائی تھی کیونکہ ہماری پھلے صبح فلائٹ تھی اپنا دس بجے کی سوری دو بجے کی تو بابا نے شوٹ آج اپنی رکھی تین بجے کے بات تھی لیکنی چلو اوکی اوکی اسلام صاحب دیان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی آگے چلو جلدی سکرالو اچھا بھئی بورڈنگ کواسز ہمیں فائنلی مل گئے اور اصل کہانی یہاں پہ آتی ہے رش چک کرو یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے جیسے یہاں پہ تھوڑ سا رش کم ہو جائے اپنی حمل کروا کے انتمی دیشن پھر آگے جا کے ہم اسے بیٹھتے ہیں بورڈنگ پہ سکرالو لے لی ہماری 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 گئی ہے ہماری ہماری ساڑھے گیارہ ہے ہماری فیڈ ابھی دو ڈھائی کھنٹے پڑے رہے ہیں دو کھنٹے ہیں کیونکہ ساڑھے نہ ہو رہے ہیں ساڑھے رہا ہوئے تھا سے جائیں گے ہم لوگ نجف وہاں پہ جا کے ہمارا رشتہ ہی ہے دیکھتے ہیں کلی ولوگ یہ والا مارا تاہاں تک چلتا نجف پہنچ سب سے پہلے ہم لوگ مولا علی اسلام کے روزے پہ جان اسلام حاضری لگوائیں گے اور ان سے حمد طاقت لے انشاءاللہ دو تین من تس تک کرتے جیسے ہم انشاءاللہ چل پڑیں پھر ہم سفر سمیشی کا سٹارٹ کریں گے چلیں بھئی یہ اگر ہم لوگ کہیں پہ رونگ ہو تو آپ لوگ ہمیں کریک نہ کی گا تو باتی یہ ہے کہ کچھ کھا بھی لیں پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں جہاں آج 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 چلو جی فائنیلی ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھنے جہاز میں بیٹھ کے آپ لوگ اسے ملتے ہیں دعا کرنا کے خیار فریر سے پہنچیں واقعی وہاں پہنچ کے پھر آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ جہاز میں ٹھونکے آن سیٹ ہمیں عراقی ایئر ویس کے کھانے میں کیا ملتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا ملتا ہے تو وہ جب آئے گا ہم آپ کو بھی ساتھ دکھاتے ہیں اچھا جی آپ لوگ میں ایک بات اب جہنا پتا دوں میرے ساتھ میرا بہت ہی پیارا بھائی جس کی آپ لوگ نے آواز کو بہت زیادہ جنا سن ہے جانم فیدائے خیدری میں جس بچے نے وہ جہنا بچہ نہیں ہے اب تو وہ ماشاءاللہ بڑا بھائی سوری گانا نہیں تھا وہ کسیدہ تھا کسیدہ تھا سوری میں یہ چیز جہنا نوکل بھول گیا تو میں بھائی کی سائیڈ پر میں کیمرا جاکا رہا ہوں امجد بھائی اسلام علیکم کیا حال جالیں بھائی ٹک ٹک ہیں شکر اللہ کا سب خیریت پھر زیادہ صحیح ہے کہ ہم لوگیں مولا کے پاس جا رہے ہیں خیال سے بلکل انشاءاللہ ساری قدرتے ہیں جہاں جہاں ہم اسے بلوہ ساتھ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس وہاں پر جی پہنچتے ہیں پھر ہم امجد بھائی کیلئے ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ لوگ کو بھی روز امجد بھائی کی ہم عواز بھی ساتھ کریں گے ٹھیک ہے بھائی چلو ڈان دا یاری 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 اللہ 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 ہمارے پاس آ گیا ہے کھانا یہ ہے جی لاہم بیف بہت درہ میں آ رہی ہے تو اس میں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے کیا کیا ہے اس میں جی اچھا پانی ہے بن ہے سیلڈ ہے سویٹ ہے بہترین ہو گیا صحیح ہے یہ یہ بڑا کرم ہے یہ بیف والا چیک کرتے ہیں کھا کہ کیا ہے اس کے مرے آج ہی یہ ہے چاوال اور بیف چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کرم تو بہت ساتھ ہے صحیح ہے بس دری آورز لیٹر چلو جی لینڈ ہو گئے ہیں فائنلی ماشا اللہ جی زایدین کا رش چیک کریں کرا ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا بھائی فائنلی ہم لوگ بغداد لینڈ کر گئے ہیں یہاں پہ بس دیر ہے امیگریشن کی وہ جیسے ہی جی امیگریشن یہاں سے کروا کے پھر باہر نکلتے ہیں باہر سے بس آئی ہوگی ہوگی اور اس میں بیٹھ کر سیدھا جائیں گے ہیں ہم نجپ میں یہ جی امیگریشن سارے لوگ یہاں پہ جواں ہو رہے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے وہ جیسے ہی امیگریشن کھلتی ہے پھر ہم نکلتے ہیں آگے ہم جد بھائی کا تو ستے ہو پتا رہے ہیں بغداد میں تو بھائی کا جیسے ہی ہے ایک دن کا پھر یہ کل آئیں گے کل پھر یہ بھائی آئے گا مہربان نجپ پھر ان سے بھی کل محلقات کریں گے جیسے ہی یہ وہ کھلتی میکریشن کروا کیا اور باہر نکل کے پھر آپوں سے ملتے ہیں چار گھنٹے کے بعد کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی پانچ بجرے ہیں نا پانچ بجرے ہیں ہم لوگ ایک بجے بغداد میں لینے ہیں پانچ بجرے ہیں انتہائی گھٹیا انتہائی فضول ترین ان کی جیسے ہی ہے یہاں پہ ائرکورٹ پہ دو خالیاں بجے فلائٹے تھیں ان سے وہ ہی نہیں جی اپنا مینج ہوئی یہ لوگ جان جان کے کام آگے سے جانتے ہیں یہاں کی جو سرویس ہے یہ میکریشن کی جو ہے نا یہاں پہ لوگ وہ انتہائی فضول ترین گھٹیا لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ایک تو اتنا سخت ہوتے ہیں اور اوپر سے سلو اتنی جان جان کے لیٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے چار گھنٹے کے بعد ہم لوگ انڈریکشن سے ہوکے یہاں پہ اندر آکے بیٹھے ہیں بھی سمان سمان جھے لے لیا بھائی یہاں پہ سارو جہ زائرین بھی ساتھ پیٹھے ہیں کاؤنٹر چار ہیں بندہ ایک ہے جان کے اور پیچھے سارے بندے دور ہوتے ہیں بہت ہی جیانا فارغ ہے باقی بس یہاں سے چلتے ہیں باہر کو جو اس پر بس میں بیٹھ کے ہمارا سفر ہوگا نجف تجو کے چارٹھ دین چارٹھ دین چارٹھ دین چارٹھ دین چارٹھ دین ابھی وہ بھی سفر کرنا ہے یہاں سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ نیکس چین کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بس اور سارے لوگ آ رہے ہیں کچھ بسیں وہاں پہ آ گئے ہیں یہاں پہ ہمیں بس مان رکھے بس میں پھر بیٹھتے ہیں تقریباً کوئی ساڑھے چار گھنٹوں کے بعد ہم لوگ بینے فائنلی پہنچ چکے ہیں نجف میں اور راستے میں جسٹے میں بس میں جا کے بیٹھ ہوں کیونکہ آپ لوگ جب پتا کہ ہم لوگ پہلے جس ہوئے بھی نہیں تھے نہ دہاز میں نہ پھر اور کئی پیسے تو سین یہ ہوا کہ میں بس میں بیٹھتے ساتھ میں تو بلکل بھے ہوش ہو گیا کوئی ہوش ہی نہیں آئی پھر اس کے بعد جب ہم پہنچے ہیں تب جائے اٹھیں اور پھر اٹھیں آ کے ہم لوگ ہوتل میں ابھی ہم نے چیکن کیا ہے یہ والا میرا بیگ آ گیا وہ ادھر اممہ کا آ گیا ہاں جی اممہ سنائیں پھر کیسا فیل ہو رہا آ گیا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بس ابھی ہاں پہنچ گئے ہاں پہنچ گئے خیر خیریت سے تو پھر مولا کے ہاں ذری لگانے چلتے ہیں نہیں بچ چلتے ہیں انشاءاللہ بس ابھی جائے فریش فریش ہو جائیں پھر اس کے بعد نیچے کھانا 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 کے بعد کوئی گھنٹے دیر تک پھر ہم لوگ جائیں گے حرم میں پھر اور بھی سب سے بڑی مین بات جو کہ ہمارا مین ٹائٹل تھا وہ تو میں آپ لوگ کا بات بتانا ہی جائے بھول گیا کہ آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کے اس ٹائم ہمارے ملک کے کیا حالات اور سین ہوئے ہیں کہ جس ٹائم ہم لوگ یہاں پہ بغداد کے ائرپورٹ پہ امیگریشن پہ آئے ہیں انہوں نے ہمارے سے ہمارے پاسپورٹ لے لیے ہمیں ایک پیپر جائے دے لیا اور پاسپورٹ انہوں نے اپنے پاس ضبط کر لیے اور کہا کہ جب آپ لوگ واپس جا رہے ہوگے آپ لوگ یہاں سے وہ وہ والا پیپر دے کے اپنا پاسپورٹ جائے دے لینا اب اس کی پیچھے جی کیا ان کی وجہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ جب یہاں پہ پہلے کچھ لوگ آئے تھے تو وہ یہاں سے آکے غائب ہو گئے تھے یہاں سے وہ لوگ نہ اپنا سلے پر مار گئے تھے ادھر ادھر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہوئے ہیں اس کی جائے نا وجہ سے یہ لوگ سارے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اس لیے اب ہر لوگے اتنی سختی جائے نا کر دیئے کہ مارا آپ پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی ورث ہی نہیں ہے جہاں پہ جاؤ ایک تو آپ کو نہ کوئی جائے ویزا ملتا ہے اور اگر تو کہیں گے ویزا آپ لوگوں کو مل جاتے تو پھر وہاں پہ ائرپورٹ پہ وہ لوگ آپ لوگ سے آپ لوگ پاسپورٹ جگت کر لیتے ہیں ایہاں مادرہ چیک کروئے ان کے ادھر کام سات گھنٹے امیگریشن والوں نے ہمیں بٹھایا ہے کسم سے کوئی توکنی بنتا ہے ہم ایک بجے یہاں لینڈ کیے تھے بغداد کے ٹائم کے مطابق جبکہ پاکستان نے تین بجے تھے اور ائرپورٹ سے امیگریشن کلیر کرا کے ہم لوگ پاکستانی نو بجے کے ٹائم پہ باہر نکلے ہیں اور جبکہ یہاں پہ اس وقت سات بنجھ رہے تھے یہ دیکھ رہے ہمیں اتنا امیگریشن والوں نے تنگی کیونکہ یہ ہمارے پاکستان زندہ باد کی جہنب وجہ سے اس طرح ہوا ہے جس کے ہم لوگ جب باجے جاتے ہیں وہ کام تو ہم لوگ جب بڑا فخر سے جہنب کر لیتے ہیں اس کام میں آکر ہماری جہنب ادنامی ہوتی ہے اس پاسپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ ہر جگہ پر جانب ادنام اپنا ہوئے ہیں تو یہ والی مین بیزیں تھی کہ انہوں نے مارا ہم سے پاسپورٹ پکڑ لیا اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو آپ لوگ جب اندیو تو بیٹ چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جب آپ لوگ اربائی پر آتے ہو تو آپ لوگ کو یہاں پر شیڈن کی اوپر جو روم ملتا ہے اور ہر کمرے میں سنگل سنگل بیٹ اپنا ہوتا ہے لیکن جس کام پر سے ہم لوگ آئے ہیں ان کو پہلے ہی میں نے جکا تھا کہ روم ہمیں چاہیا ہوگا سپرٹ انہوں نے ہم دونوں کو روم سپرٹ دیا ہے اور ان کا بہت تینکیو میں نیکسٹ ویلوگ میں ان سب سے بھی آپ لوگ کو ملوا ہوں گا انشاءاللہ خیر یہ والا تو ویلوگ میں بھی کر رہا ہوں یہاں پر ہیں کیونکہ ابھی تو ہم جب پہنچیں یا تھوڑ سا بھی یہ والا ویلوگ ابھی میں ایڈٹ کرنا ہے پھر وہ والا سارا بہت لمبا ہو جائے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ